آپ کو خوش شامدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مشیر خزانہ اور گورنس ٹیٹ پینک تبدیل نہیں کیے جائیں گے وزیراعظم نے ترجمانوں کو آگاہ کر دیا عمران خان نے واضح کیا کہ گندم اور آتا بوران کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی ہر صورت ہوگی وزیراعظم آفیس میں حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مشیر خزانہ اور گورنس ٹیٹ بینک بہترین کام کر رہے ہیں انہیں تبدیل نہیں کیا جا رہا ذرائع کے مطابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آتا بوران میں جہنگیر ترین کا کوئی کردار نہیں ہے تاہم زمیدانوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ شیئرمین ایف بی آر شدید بیمار ہے ان کی جگہ نیا بندہ لائیں گے چبر زیدی میری درخواست پر صرف چھ ماہ کے لیے آئے تھے وزیراعظم نے معاشر ٹیم کو شیئرمین ایف بی آر کے لیے موضوع شخص لانے کی ہدایت بھی جاری کر دی اسے پر بات کریں گے میروں چیف اسلام آباد صدیق ساجد موجود ہیں صدیق بتائے گا وزیراعظم کی جانب سے مزید کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنی معاشر ٹیم کے حوالے سے دو ٹوک موقف اس کیار کیا ہے اور کہا کہ مشیر خطانہ حفی شیخ اور گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رجازہ پاکر کسی صورت تبدیل نہیں ہوں گے البتہ چیرمن ایف بی آر شبر زیدی کے حوالے سے جو گوم گوگی صورتحال تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کر دی اور کہا کہ وہ میری درخواست پر چھ ماہ کے لیے آئے تھے چونکہ وہ شریف بیمار ہیں لہٰذا اب ان کی جگہ پر نیا ایف بی آر جو ہے وہ تائنات کیا جائے گا اور معاشر ٹیم کو انہوں نے کہا کہ جلد از جل جو موضوع شخص ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ انتخاب کیا جائے دوسرا انہوں نے واضح طور پر یہ بات بھی کہی وزیراعظم عمران خان نے گندم اور آٹے کے بہران کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا جہانگی کریم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا آٹا بہران میں کوئی کردار نہیں اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ کل وفاقی قابرینہ کے اجلاس میں اہم اعلان کیے جائیں گے تاکہ عوام کو رلیف دیا جائے اور اس سسنے میں یوٹیٹری سٹور کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے گا مزید پندرہ ارب رپائے کا رافی پیکج جو ہے وہ یوٹیٹری سٹور کو دینے کی تجویز ہے وزیراعظم نے یہ کہا کہ میری سب سے بڑی خواش یہ ہی ہے کہ عوام کو کم از کم جو آٹا دال چینی ڈی جو ہے وہ سخت اداموں پر ملے اور اس سسنے میں مطلقہ اداروں اور مطلقہ وزراء کو اپنا کام کرنا ہوگا اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کا ایسے اداروں کا اور ایسے وزراء کا بھی بیٹھنا جو ہے وہ کسی کو خود مند ثابت نہیں ہو سکتا ہمیں عوام کو جو رلیف دینا اور اس کے لیے ایک دامات اٹھایا جانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے صدیب ساجد بہت شکریہ آپ کا ترجمانوں کے اجلاس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک اور بیٹھک بھی لگی جس میں ان کا کہنا تھا کہ غریب عوام کی تکلیف پر حکومت خاموش تماشائی نہیں بن سکتی غریب اور تنخواہ دار طبقے کو رلیف فرام کرنے کے لیے کسی بھی حد کر جائیں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت عوام کو مہگائی سے رلیف فرام کرنے کے حوالے سے اجلاس ہوا اجلاس میں معاونے خصوصی برائے سماجی تحفظ ڈاکٹر سانیہ نشٹر چیرمن یوٹیلٹی سٹورز وزارت خزانہ سنت و پیروار اور سماجی تحفظ ڈویجن کے وفاقی سیکرٹریز اور دیگر سینئر حکام شریک ہوئے اجلاس میں غریب اور تنخواہ دار طبقے کو مہگائی سے رلیف فرام کرنے اور اشیاء ضروریہ سستے نرخوں پر فرام کرنے کے لیے اقتماعت پر غور کیا گیا وزیراعظم اس حوالے سے کابینہ میں عام فیصلوں کا اعلان بھی کریں گے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی کی برامت پر پابندی لگا دی ہے جبکہ چینی درامت کرنے کی سمری مواخر کر دی ہے مشیر خزانہ عبدالعفیز شیک کہتے ہیں کہ چینی کے آئندہ تین ماہ کے زخائر دستیاب ہیں مشیر خزانہ عبدالعفیز شیک کی زیر صدار چینی کی درامت کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا مشیر خزانہ نے بتایا کہ مہانہ بنیاد پر چار لاکھ اسی ہزار ٹن چینی کی ضرورت ہے ملکی ضرورت کے مطابق دو میلین ٹن سے زائر چینی کی زخائر دستیاب ہیں کمیٹی کو بتایا گیا گیارہ لاکھ ٹن چینی کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ تھا جس میں سے ساڑھے تین لاکھ ٹن چینی برامت کی گئی ای سی سی نے وزارت سنت اور پیداوار کو چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کی ہدایت کر دی ہے مسلم لی کاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے حکومت نے کاف لی کو جلد رکیاتی فنڈز کے اجرا اور وزارتوں کی معاملات میں با اختیار بنانے کے مطالبات مان لیے ہیں پرویز اللہی نے حکومت کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا پرویز خٹک کہتے ہیں کہ حکومت اتحاد چلتا رہے گا مزید جانے کے گوہر بٹ کی ریپورٹ میں وزیر دفاع پرویز خٹک کی اتحادیوں کو رام کرنے کی کوششیں رنگ لے آئیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار وفاقی وزراء پرویز خٹک شفکت محمود اور اسد عمر پر مجتمل حکومتی وفد نے چودری پرویز اللہی کے ساتھ مذاکرات کیے مذاکرات کی کامیابی کا اعلان مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا گیا وزیر دفاع کا کہنا تھا کاف لیگ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ مل جل کر فیصلے کریں گے ہمارے درمیان معمولی تحفظات تھے جن کو اپوزیشن نے ہوا دی چودری پرویز لہی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے جائیں مہنگائس میں دیگر ایشوز پر بھی بات ہوئی ہے کچھ نئے ایشوز پر بھی بات ہوئی ہے جو آنے والے وقت میں سامنے لائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہمارا اتحاد جو ہے یہ اگلے الیکشن تک چلے اور آگے چال کے بھی ہم اکٹھے اگلے الیکشن میں بھی پٹھے جائیں اور ایشوز کو حل کر کے اس بیس پر ہم کھڑے ہوں اب آم کے سامنے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم ڈیلیور کر کے آئے ہیں ذرائق آنکھ کہنا ہے کہ کاف لیگ اور حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں حکومت نے کاف لیگ کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور ترقیاتی فنڈز کے جلد اجراح کے لیے اگلے دو روز میں پھر میٹنگ ہوگی کیامرابین زرک شہباز کے ساتھ گھر بٹ آف نیوس لاہور پھارت کا جنگی جنون خطے کے آمن کے لیے خطرہ بن گیا ہے ایل او سی پر پھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ دس پاکستانی شہری زخمی ہوئے پاک فوج کا موت اور جواب ایک بھارتی فوجی حلاق جبکہ میجر سمیت تین زخمی ہو گئے پاکستان کا جنگبندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج دیکھتے ہیں اسلامباد سنٹر کی رپورٹ آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھارتی فوج نے لائن اف کنٹرول کے نکیال اور جنڈروڈ سیکٹرز میں مارٹر گولوں اور بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فائرنگ سے زلہ کوٹلی کے مختلف دہات میں دو بچوں اور دو خواتین سمیت دس شہری شدید زخمی ہوئے پاک فوج نے اشتیال انگیزی کا موتوٹ جواب دیا جس کے نتیجے میں ایک بھارتی فوجی ہلاق اور میجر سمیت تین زخمی ہوئے ٹی جی ساؤت ایشیا زاہد حفیظ چہدری نے بھارتی نازم الامور گروالو والیہ کو دفتر خارجہ طلب کیا اور جنگبندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ لو سی اور ورکنگ باؤنڈری پر اس طرح کی بلا اشتیال کاروائیوں سے بھارت اندرونی حالات اور مقبوضہ وادی کی سنگین صورتحال سے عالمی توجہ نہیں ہٹا سکتا پاکستان نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی تحقیقات کرنے اور یو این مبسر مشن کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت کا مطالبہ دہرایا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کے بادل دوسرے ہفتے بھی بددستور برقرار ہے کاروباری ہفتے کے آغاز سے ہی مارکٹ مندی کا شکار نظر آئے ہنڈرڈ انڈیکس آر سو چھالیس پوائنٹس کی کمی سے انتالیس ازار دو سو چانوی کی سطح پر بند ہوا ڈالر اور سونی کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا کرافٹی سے ولید احمد کی ریپورٹ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی معیشت سے متعلق منفی خبریں بلند شرعہ سود اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کے امکانات کے باعث سرمایہ کار مہتات ہو گئے دن کے آغاز کے ساتھ ہی مارکٹ میں چالیس پوائنٹس کی کمی جبکہ کاروبار کے اختتام پر ہنڈر انڈیکس آر سو چھالیس پوائنٹس کی کمی کے بعد 49,296 کی سطح پر بند ہوا دن بھر 341 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا 282 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ 42 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 10 پیسے اضافے سے 154 روپے 60 پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 5 پیسے اضافے سے 154 روپے 55 پیسے کا ہو گیا سونے کی فی تولہ قیمت 150 روپے اضافے سے 90,600 روپے جبکہ 10 گرام سونے 129 روپے کے اضافے سے 77,675 روپے کا ہو گیا عالمی مارکٹ میں سونے ایک ڈالر کے اضافے سے 1572 ڈالر فی آنس کا ہو گیا ولید احمد آپ نیوز کراچی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس حاکدار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتنائی جاری کر دیا ہے عدالت نے حکومت پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دس روز میں جواب طلب کر لیا ہے مزید جانے کے لیے ریکھتے ہیں لاہور سے عبدالعیمان کی یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے سمات کی درخواست گزار تبسم ڈالر نے کہا کہ حکومت پنجاب نے اس حاکدار کے گھر کو غیر قانونی طور پر پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائشگاہ کی نلامی کے خلاف حکم امتنائی جاری کر رکھا ہے پنجاب حکومت کا اقدام خلاف آئین، خلاف قانون اور ہائی کورٹ کے حکم کی بھی حلاف ورزی ہے حکومت لیگی رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے استدعہ ہے کہ عدالت حکومت پنجاب کے اقدام کو کل ادم قرار دے جس پر عدالت نے اس حاکدار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتنائی جاری کر دی عدالت نے حکومت پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دس روز میں جواب طلب کر لیا کیمرمن آمیر بھٹی کے ساتھ عبد الرحمن آف نیوس لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیگی رہنماؤں شاہد خاکہ نباسی اور احسن اقبال کی درخواست زمانت کی سمات ہوئی عدالت نے ناب کو جواب جمع کرانے کے لیے تیرہ فروری تک کی آخری محلہ دے دی ہے راول پنڈی اسلام آباد میٹرو بس پروچٹ کی تزین اور آئش میں مباشنا کرپشن پر احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کی زمانت قابل از گرفتاری میں انیس فروری تک توسی کر دی گئی ہے مزید افضلات احمد فواد کی ریپورٹ میں ناروال سپورٹ سٹی میں مبینہ کرپشن پر گرفتار احسن اقبال اور الین جی ریفرنس میں زیر حراست سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی درخواستوں پر سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی نیب کی جانب سے دونوں مقدمات میں جواب جمع نہ کرایا جا سکا اپک وزیراعظم کے وکیل بیرسٹر زفر اللہ خان نے دلائل دیئے کہ جرم کیا نہ ہی جرم میں کسی کی معاملت کی لیکن ان کے موقع کو حراست میں دو سو ایک دن ہو گئے ہیں نیب میرے موقع کے خلاف بادیال نظر میں کوئی بھی کیس بنانے میں ناکام رہا ابھی تک ریفرنس کی کافی تک نہیں ملی ٹرائل مکمل ہونے تک زمانت منظور کی جائے نیب نے جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگی تو عدالت نے دونوں مقدمات کی سمات تیرہ فروری تک ملتوی کر دی ناولپنڈی اسلامباد میٹرو بس پروجیکٹ کی تزینہ اور آئیش میں مبینہ کرپشن کے الزام میں احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کی درخواست پر سمات کے دوران نیب پرسیکیوٹر نے زمانت قبل از گرفتاری کی ترخواست کو قبل از وقت قرار دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر چیئرمن نیب وارل گرفتاری کا اختیار غلط استعمال کریں تو زیر حراست ملزم ہر جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے سمات انیس فروری تک ملتوی کر دی گئی احمد فواد آپ نیوز اسلامباد اور حکمران جماعت تاریخ انصاف بائیس کروڑ ترپن لاکھ کے احساسوں کے ساتھ امیر ترین سیاسی جماعت بن گئی ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا دوسرا نمبر ہے ملوچستان عوامی پارٹی اور شیخ رشید کی جماعت عوامی مسلم لیگ کے سب سے کم احساسیں نکلے ہیں الیکشن کمیشن نے بیاسی سیاسی جماعتوں کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں اسلامباد سنٹر کی رپورٹ تمام سیاسی جماعتوں کی آمدنی کم خرچے زیادہ الیکشن کمیشن نے ایک سو پچیس سے زائد ریجسٹر سیاسی جماعتوں میں سے بیاسی کی تفصیلات جاری کر دیں پی ٹی آئی سب سے امیر ترین دستاویزات میں اپنے احساسوں کی مالیت بائیس کروڑ ترپن لاکھ ظاہر کی چیئرمین عمران خان نے بیان حلفی بھی دیا کہ ان کی جماعت کو ممنوع ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی ایک سال کے دوران احساسوں میں نو کروڑ کی کمی ہوئی دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کیا جس کے احساسوں کی مالیت آٹھ کروڑ سترہ لاکھ روپے ہے ایک سال میں نون لیگ کو ایک کروڑ پچپن لاکھ روپے کی آمدن ہوئی بیس کروڑ روپے خرچ کر ڈالے شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ غریب ترین سیاسی جماعتوں میں شامل ہو گئی جو صرف اڑھائی لاکھ روپے کے احساسوں کی مالک ہے بلوچستان عوامی پارٹی دو لاکھ ہکتیس ہزار روپے مالیت کے ساتھ سب سے غریب ترین جماعت ہے دستاویزات کے مطابق ایم کیوں ایم کے پاس چار کروڑ انیس لاکھ جماعت اسلامی کے پاس نوے لاکھ اٹھارہ ہزار روپے اور کاف لیگ کے پاس چار کروڑ نینانوے لاکھ روپے مالیت کے احساسے ہیں وزیر علیہ السین مراند علی شاہ نے کہا ہے کہ گورنٹ سین سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ آئی جی پولیس سے متعلق ان کا موقف بالکل وہاں سے ہے وہ اس معاملے میں کابینہ کے فیصلے کے پابند ہے ایک سوار پر مراند علی شاہ میڈیا پر برہم دکھائے دیئے کہا میڈیا چاہتا ہے وہ گورنٹ سین سے بات کرنا چھوڑ دیں جو کہانیاں بنانی ہے بنا لیں گورنٹ سین سے بات کرتا رہوں گا جو ہمارا موقف تھا کابینہ کا موقف تھا جس کا میں پابند ہوں اور یہ موقف میں تمہارا بتا دوں کہ فیڈل گورنمنٹ کے کہنے پہ ہم نے پہلے تین اور پھر دو اور نام دیئے تھے اب وہ پانچ نام ان کے پاس سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو کمیٹمنٹ ہے اور جو فیڈل گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے پرائی منسٹر سے بات ہوئی ہے گورنر صاحب کی موجودگی میں بات ہوئی ہے اس کو امپرمنٹ کر دیں یہی میں نے بات کی تھی اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں اسپیکلیشنز بڑی ہوئی ہیں لیکن گورنر صاحب کا ایک رول ہے اس اوگر کے اندر ایک کانسٹیشنل رول ہے اس رول کے اندر رہتے ہوئے میں پابند بھی ہوں انڈر دی کانسٹیشنل لاز کی جو میجر باتیں ہوتی ہیں ان کو انفارم کروں جو کابینہ کی ڈیسیشنز ہوتی ہیں اس سے میں گورنر صاحب کو آگاہ کروں یہ میرا کانسٹیشنل رول ہے جو میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا آپ کے مسید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیے گا وزیراعلا مراد علی شاہ نے افسروں کی حاضری چیک کرنے کے لیے سرکاری دفاتر میں چھاپے مارے سن سیکریٹریٹ میں مختلف محکموں کے سیکریٹریز اور دیگر افسروں اور الکاروں کی غیر حاضری پکڑی گئی سیکریٹریز کے عملے کا جھوٹ بھی پکڑا گیا وزیراعلا نے آفسروں کی حاضری چیک کرنے کی بارننگ دے دی ہے کراچی سے منور عالم کی ریپورٹ کون وقت پر دفتر آتا ہے اور کون گھر بیٹھ کر حاضری لگواتا ہے سن کے وڑے سائی مراد علی شاہ نے کام چور افسران کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا سب کو اچانک سن سیکریٹریٹ پر چھاپا مار کر کام چور افسران کی غیر حاضری پکڑ لی وزیراعلا کو دیکھ کر عملے کی بھی دوڑے لگ گئیں محکمہ تعلیم ہو انڈسٹریز یا ایریگیشن ایکسائز کا محکمہ ہو یا بلدیات کا ڈپارٹمنٹ سیکریٹریز اور ڈپٹی سیکریٹریز سب ہی غیر حاضر تھے وزیراعلا سن نے شدید ناراضگی کے ساتھ ہدایت کی کہ دس بجے تک اگر افسران نہیں آ رہے تو بہتر ہے کہ گھر بیٹھیں بڑے سائی نے مختلف دفاتے کے دوازے خود کھول کر افسران کی موجودگی چیک کی سیکریٹری لیبر کے پی ایس نے تو حد ہی کر دی وزیراعلا کو بتایا کہ سیکریٹری صاحب لڑکانا گئے ہیں لیکن سیکریٹری لیبر کے سامنے آنے پر پی ایس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا وزیراعلا سن نے پوچھا کہ آپ تو لڑکانا گئے تھے اچانک کیسے آگئے وزیراعلا سن نے میک میں بلدیات کے بائیومیٹرک روم کا بھی دورہ کیا جہاں کوئی انٹری کا ڈیٹا موجود نہ تھا وزیراعلا سن نے پوری سیکریٹری ریٹ کے افسران کی حاضر کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے منور عالم آپ نیوز کراچی کراچی میں ایچ ون این ون انفلوینزا وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے وائرس کے باعث ایک ماہ کے دوران پانچ شہری موت کے موں میں چلے گئے جبکہ سو سے زائد افراد متاثر ہیں مہرین نے انفلوینزا وائرس سے بچاؤں کے لیے کیا تجاویز دی ہیں جانیں گے کفائت علی شاہ کی ریپورٹ میں کراچی میں ایچ ون این ون فلو وائرس کا خطرہ بڑھنے لگا شہر قائط میں ایک ماہ کے دوران پانچ افراد انفلوینزا وائرس کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے مہرین سہت کے مطابق جنوری سے اب تک ایک سو انتیس زائد افراد ایچ ون این ون انفلوینزا کا شکار ہو چکے ہیں متاثرہ مریضوں میں اکتر خواتین اور اٹھان ون مرد شامل ہیں تمام افراد کا تعلق کراچی کے مختلف علاقوں سے ہے ماہرین سہت کہتے ہیں شہری صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں چھنکتے اور کھانستے وقت موک اور ٹیشو یا کپڑے سے کور کریں کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں اور بلا ضرورت بھیڑ والی جگہ پر جانے سے بھی گریز کریں جفایت علیشہ آپ نیوز کراچی اور ناظرین انفلوینزا ہی ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو نزل زکام اور جسم درد سے شروع ہو کر جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے یہ مرض کس طرح انسان کے مدافعاتی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انفلوینزا ایک وبائی مرض ہے جو عام طور پر کمزور افراد کو لاحق ہوتا ہے اس مرض کی علامات عام زکام سے ملتی جلتی ہیں فرق اتنا ہے کہ اس میں جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسم میں درد اور نزلہ زکام کی تمام علامات موجود ہوتی ہیں اس مرض کا حملہ یک دم ہوتا ہے چھینکیں، خانسی، شدید درد اور نقاحت بھی اس مرض کی انفلوینزا سانس کا ایک خطرناک انفیکشن ہے جو آسانی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے یہ وائرس گلے، سانس کی نالیوں اور ممکنہ طور پر پھپڑوں سمیت پورے نظام تنفذ کو متاثر کرتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق انفلوینزا وائرس کے پھیلاو سے بچاؤ کے لیے خانستے اور چھینکتے وقت ہمیشہ موہ کو رمال سے تھانپ لیں تاکہ جراسیم دوسروں تک نہ پہن سکے خانسنے اور چھینکنے کے پوراً بعد ہاتھ اچھی طرح دھولے باہر نکلتے ہوئے موہ پر ماسک پہنا جائے تاکہ دھول مٹی، گلے یا ناک میں نہ جائے کیونکہ اکثر گرد و غبار کی وجہ سے بھی انفلوینزا کی شکایت ہو جاتی ہے رات کے اوقات میں کھنڈی اور کھٹی اشیاء کھانے سے پرہیز کیا جائے اور واسم سرما میں گرم اشیاء کا استعمال کریں گھر کے ساتھ ساتھ لباس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں ناظرین ادم برداش یا ذاتی رنجش لاہور کے علاقے نصیر آباد میں نوجوان کو کورنے پر قتل کر دیا گیا ہے آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ادم برداش یا ذاتی رنجش کا یہ واقعہ ہے لاہور کے علاقے نصیر آباد میں نوجوان کو کورنے پر قتل کر دیا گیا ہے حصے پر بات کریں گے آپ نیوز کے نمائندے ادنان خالد موجود ہیں ادنان ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور پولیس ابھی تک اس معاملے پر کیا کر سکی ہے پولنے پر دیکھنے پر ملزیمان نے فائرنگ کھول دی اور فائرنگ سے محمد آمی موقع پر سر پر گوری لگنے سے زخمی ہو گیا جسے چھے پروری کو لاہور کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں پر وہ چار روز تک دیرے علاج گاہ اور آج زخموں کی تابناہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم تو گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ اسی روز محمد آمی کے بھائی کی مدعیت میں درست کر لیا گیا تھا جس میں اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی تھی لیکن اب اس کے مرنے کے بعد جوہاں اس مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کی جائیں گی اور ملزیمان جو اس مقدمے میں نامزد ہیں ابھی تک وہ پرار ہیں ان کی طلاح جاری ہے جبکہ واقعی تحقیقات کی جاری ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹن کروا کے اس کو برسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اطلان خالد بہت شکریہ آپ کا قبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیے ویلکم بیک آٹا چکی مالکان اسوسییشن نے ہر تال ختم کر دی ہے اعتجاج تو ختم ہوا لیکن آٹے کے ریٹ دو طرح کے ہوں گے جن چکیوں کو سرکاری گندوں ملے گی وہاں پر آٹا پینتالیس روپے اور جہاں پرائیویٹ گندوں ہوگی وہاں پینتالیس روپے فی کلو آٹا فروخت ہوگا لاہور سے علیشی راز کی ریپورٹ اعتجاج کی مالکان اسوسییشن نے اپنی مرضی سے ہر تال ختم کر دی اسوسیشن نے فیصلہ کیا کہ جن چکیوں کو سرکاری گندوں مہیا کی جائے گی وہاں پر آٹے کی قیمت پنتالیس روپے فی کلو ہوگی اور جن چکیوں کو سرکاری گندوں نہیں ملے گی وہاں پر آٹے کی قیمت پینسٹھ روپے فی کلو ہوگی حکومت نے آٹا چکی کی ریجسٹریشن شروع کر دی ہے شہر میں تقریباً ایک ہزار سے زائد آٹا چکیاں موجود ہیں جبکہ محکمہ فوڈ کے پاس ان کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے آٹا چکی مالکان کی ہر تال تو ختم ہو گئی لیکن آٹے کی قیمتوں میں استحقام کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا علی شراز آپ نیوز لاہور کند کوٹ میں تین روز پہلے آئی ٹینکر اُلٹنے سے بہنے والے ڈیزل کو آگ لگ گئی ہے مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ساری صورتحال سے غافل نصرائی تفصیلات جانیں گے احمد علی مغل کی ریپورٹ میں کند کوٹ میں اناج منڈی کے قریب تین روز پہلے آئیل ٹینکر اُلٹنے سے بہنے والے ڈیزل میں آگ بھڑک اُٹھی شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا لیکن انتظامیہ ساری صورتحال سے غافل نظر آئی آئیل ٹینکر سے بہنے والا ساٹھ ہزار لیٹر ڈیزل گندے نالے میں چھوڑ دیا گیا تھا جسے لوگ بوتلوں اور برتنوں میں بھر رہے تھے کہ صبح اچانک آگ بھڑک اُٹھی تاہم کوئی جانے نقصان نہیں انتظامیہ کی جانب سے مدد نہ کرنے پر غم و غصے کا شکار ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈیزل کو جلد نکالا جائے ورنہ آگ دوبارہ بھڑ جائے اور کلر سیدہ میں بچی سے زیادتی غریب والدین تحال انصاف کے منتظر ہیں پولیس مرکزی ملزم کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے متحرک ہے تین درندے ابوری زمانت لینے کے بعد ہتکڑیاں لگنے سے بچ گئے ہیں ریپورٹ دیکھئے کلر سیدہ میں تیرہ سالہ تسلیمہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا سی پی اور آولپنڈی کا نوٹس بھی باعثر لوگوں کے سامنے بے سود بچی سے زیادتی کرنے والے تین ملزمان غالب یاسر اور عبدالخالق نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ابوری زمانت کرا لی ہے کلر سیدہ پولیس نے نو روز بعد مرکزی ملزم زیافت کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی ایسے چو کلر سیدہ کا کہنا ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں جلد زیافت کو گرفتار کر لیں گے پتاثرہ خاندان کا کہنا ہے ملزم باعثر ہے اسی لیے گرفتار نہیں کیا جا رہا ملزمان کی جانب سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں ہماری جانوں کو خطرہ ہے وزیراعظم عمران خان اور چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس گلزار احمد انصاف دلائیں فیصلہ بات کے علاقے مدن پورا میں آٹھ سالہ بچی کی زندگی کو ایک پتنگ کی خاطر خطرے میں ڈال دیا گیا جبکہ اس کے قریبی رشتدار اسے دات دیتے رہے مسیح جانیں گے سہرہ علی کی ریپورٹ میں آٹھ سالہ عریف فاطمہ جو موں میں پتنگ دبائے رسی کی مدد سے چھت پر چڑ گئی چھت پر کھڑے اس کے قریبی رشتدار اسے چیخ چیخ کر دات دیتے رہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آٹھ سالہ عریف فاطمہ صرف ایک پتنگ کی خاطر کافی بلند دیوار پر سے چھت تک پہنچتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پتنگ زیادہ قیمتی تھی یا عریف فاطمہ کی زندگی جسے دعو پر لگا دیا گیا اور یہ اس کے اپنے قریبی رشتداروں نے اسے ایسا کرنے ہی کیوں دیا مولی غلطی عریف فاطمہ روس کے والدین پر کتنی بھاری پڑھ سکتی تھی اس کا شاید کسی نے سوچا ہی نہیں تھا خاص طور پر وہ جو اسے ایک رسی کی مدد سے اوپر کھینچ رہے تھے اور پتنگ پتنگ کا شور مچا رہے تھے دوسری چانیب عریف فاطمہ کی والدہ اور چچانی اس واقعے سے مکمل لائلمی کا اظہار کیا ہے میں باہر تھا چہلے میں مصروف تھا تو پتہ ہی نہیں چلا جب میں نے بعد میں رات کو تقریباً ویڈیو دیکھی دوستوں سے تو تب میں خود حیران ہو گیا کہ یہ اس نے کیا کر دی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر بچے کیا کر رہے ہیں اور جب ہم نے یہ ویڈیو خود دیکھی ہم خود پریشان ہو گئے ذلہ انتظامیہ کی بسند منانے والوں کو روکنے میں ناکامی بھی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے اور سعید غنی وزارت تعلیم کا کلمدان سنبھالتے ہی ایکشن میں آگئے کالجز میں اسیمبلی کا انقاد ہو رہا ہے یا نہیں وزیر تعلیم جائزہ لینے کے لیے کامرس اکنومکس کالج پی آئی ڈی سی پہنچ گئے اس دوران صبح وزیر نے اپنے تعلیمی دور کی یادیں بھی تازہ کی تنویر بیلین کی ریپورٹ سبائی وزیر تعلیم سعید غنی ایک دن کے طالب علم بن گئے اپنے کالجز کے دوستوں کی ہمراہ کلاسلی، حادثی لگوائی اور کتابیں پڑھ کر ماضی کی سنہری یادیں تازہ کی سبائی وزیر تعلیم نے تعلیم کا کلمدان سمالا تو سب سے پہلے اپنے ہی کالج گورنمنٹ کامرس اینڈ اکنومکس کا دورہ کیا کالجز کی سملی میں شرکت کی تو آپ دیدہ ہو گئے بولے سوچا بھی نہ تھا کہ اپنے کالجز میں وزیر بن کر آؤں گا یہ صرف چلی ہے کہ جب یہاں پڑھتے تھے یہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں میں ایجوکیشن منسٹر فن کیا ہوگا سبائی وزیر نے کالج کی لائیوری سمیت مختلف شعبوں کا بھی جائزہ لیا کیمرمن میدین کے ساتھ تنویر بھیلیم آپ نیوز کراچی لاہور انٹرنیشنل بک فیر کے نام سے اپنی طرز کے انوکھے کتاب میلے میں کتب بینی کے شوکین افراد نے گہری دلچسپی کا انسار کیا شہریوں نے ایک ہی چھت تلے مختلف موضوعات پر کتابیں ملنے کو خوبصراحہ لاہور سے مالک اسمان زہیر کی ریپورٹ ایکسپو سینٹر میں سچا لاہور انٹرنیشنل بک فیر کا میلا کتاب میلے میں کتب بینی کے شوکین افراد نے بھرپور طریقے سے شرکت کی شہریوں کے لیے بک فیر میں پانچ لاکھ سے زائد کتابیں فروخت کے لیے رکھی گئیں جن میں عدب سائنس، سیاست، فلسفہ، تاریخ، اسلامی بچوں کی کہانیوں سمیت مختلف موضوعات کی کتابیں سٹالز پر سجائی گئیں شہریوں نے کہا کہ جدید ٹکنالوجی کے باوجود بولے کہ ایسے ایونٹس مستقبل میں بھی ہونے چاہیے کاری کا تعلق ہے کتاب کے ساتھ اور جدید آنے کے باوجود کتاب کو وہ پوری طرح سے ریپلیس نہیں کر سکے بکس کا بہت مجھے شوق ہے اس لیے میں آپ کے بکس لینے آیا ہوں اور میں ابھی بہت سائی بکس پڑھتا ہوں کیونکہ گیاجٹس میں اتنا مزا نہیں آتا کھیلنے میں پرانی جو ہے وہ ایک تہذیب ہے بکس اور لوگ بکس کی طرف آئیں گے تو یہ جو اتنے سارے سائیڈ افکٹس ہوتے ہیں فونز کے اور گیاجٹس کے یہ سب ختم ہو جائیں گے تین روز سے جاری بک فیر سے شہریوں نے اپنی پسند کی کتابیں پچاس فیصد سے ستر فیصد رائد پر حاصل کی کیمروین آصف شیخ کے ساتھ ملک اسمان زہیر آپ نیوز لاہور اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیمین سید علی شاہ گلانی ایک تازہ ویڈیو بیان میں کچھ کہتے ہیں وزور کشمیری رانوما کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو بیان میں سید علی شاہ گلانی کہتے ہیں کہ پاک سر زمین ہمارا راستہ اور نارا ہے عالمی سطح پر ہمیں اپنے مشن کو تیز کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے برطانے میں سمندری طوفان قیارہ نے تباہی مچا دی ہے سوہ میل فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواوں کو برطانوی اخبار ٹیری گرافٹ نے سٹروم آف تی سنچری قرار دے دیا ہے طوفان قیارہ سے اٹھنے والی بلند لہروں کے باعث سہر علاقے شدید متاثر ہیں جبکہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں سوہ میل فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواوں سے کئی درخت اکھڑ گئے مکانوں روٹلوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ بعض علاقوں کی سڑکوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے ایک بریک کے بار حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں موسیقی